تھرلر یار یہ فائنل بلکل اس طرح سے ہوا ہے جیسا کہ فائنل ہونا چاہیے تھا یار کیا نرس کا جو ایک طرح سے مطلب کہ بابر بھائی نے پہلے ہی بول دیا تھا کمزور دل والے لوگ اس فائنل کو نہ دیکھیں اینڈیا کی ٹیم دو ہزار چوبیس کے ورلڈ کپ کی چیمپئن بن چکی ہے اور اس ٹائم ہم جو مومنٹس دیکھ رہے ہیں نا ان کے لیے ترس گئے تک ریکٹ فینس خاص کر کے انڈیا کے فینس کہ کبھی یار ہم جو آپ ویرات کولی اور رویت شرما کو ٹرافی اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے ویرات کولی نے بتا دیا کہ میں کچھ چیز ہوں وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے ان کے موہ سے میچ کنچ کے لیں گے مزا آگیا میچ ریکنے کا یہ سب کچھ ویرات کولی کے نام چلا گیا ہے یہ جو بھی وقت چرد ہے یہ ویرات کولی رویت شرما کے نام ہے لیکن پاکستان میں کچھ گھنٹے کچھ دو ٹکے کے لوگ یہ باتیں جب کرتے ہیں نا کہ یار انڈیا تو جی انڈیا کو فکس کروا کے جیتایا گیا پھر پڑا تب چڑتی میں اس کا کرنٹ نہیں لینا چاہ رہا کہ انڈیا کے ٹیم جیتی لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ساؤتھ افریقہ کو یہ میچ جیتنا چاہیے تھا مطلب یعنی پلیٹ میں رکھ کے میچ دے دی ہے پلیٹ میں رکھ کے میچ دی ہے وہ یہ بولا ہے انڈیا کو کہ بھائی میرے ہم تو چوکر ہیں اور چوکرز رہیں گے ہم نہیں اس ٹیک کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آج آخر کار وہ پل آ چکا ہے کہ رویت شرما ابھی میرے سامنے ہے بھائی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کپ اٹھایا ہوا ہے یہ کچھ چائے والا کپ نہیں ہے جو بابرازم لے کے گئے ہیں اور وہ ہی ہو رہا ہے بھائی جس طرح سے فائنل او مائے گاڈ انڈیا یہ کیا کر دیا یہ کہاں سے کہاں لے آئے آپ اس فائنل کو کلاسن نے آل موچ ساؤتھ افریقہ کو جتوا کے رکھ دیا تھا اور وہاں سے ہر ایک کو ان کی ایک آل پتا دیا کرکٹ کے لیے آسے میں نے جیسے ہی لوہر باہر باہر پاکستان باہر ہوا تھا تو انڈیا کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور انڈیا ورلڈ کپ پیوٹھا گیا پاکستانی لوگ پاکستان میں لوگ رونا شروع کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ ورلڈ کپ تو پہلے سکرپٹیڈ ورلڈ کپ تھا بلانا تمکانا اس کو پر بات کریں گے اور بات کریں گے ورات کولی king of cricket ورات کولی تی ٹوانٹی کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں نمسکر دوست ہوں چاہیے دوست ہوں بھارت نے آخر کار ستر سال بات ٹوانٹی ورڈ کبھیت لیا پاہلے جو جیتے تھے وہ میں انڈر سنگھ دوڑی جیتے تھے اس کے بعد کوئی سرما تشترمہ نے جو ٹی ٹوانٹی اگوارڈ کپیا اور 2019 کے بعد کوئی بھی آئی سی سی چیمپین ٹروپی جیتنے میں بھارت نے حاصل کی دوہ جاڈ چوڑیس میں اس کو بہت اچھی طرف سے پاہلے بلے بازی کرتے ہیں اس کو بہت اچھی طرف سے پاہلے بہت اچھی بلے بازی کیے اور بھارت نے اس کم میں ایک سمجھ لگ رہا تھا کہ بھارت میں چھار جائیں جب تک پلاسین کر رہے تھے جو مطلب یعنی دیکھیں انڈیا نے وان سیونٹی سکس کا ٹارگٹ دیا ویراد گولی نے سیونٹی سکس کچھ رنس کیے دیکھیں ویراد گولی بھی سلو کھیلا اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر دو تین وکٹ شروع میں گھر گئی تھی لیکن ویراد گولی تو سلو کھیلا پچاس رن تک پچاس بلوں پہ کیے تھے حالانکہ ویراد اگر تیز کھیلتا یا کوشش کرتا اس سے زیادہ رن نہ ہو سکتے تھے یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ یہ بولا جاتا ہے کہ دیکھیں میں بار بار بابر کا ایکزیمپل اپنے کرکٹرز اپنے لوگوں کو کیوں دیتا ہوں کیونکہ وہ ایجنڈا بیس بابر کو جان بچ کے خراب کرتے ہیں اور ہمیشہ انڈیلز انڈیلز کے جو جس کے لیے ایک کھلاڑی جیتا ہے اور مرتا ہے بھائی اور انڈیا کی ٹیم اس ٹائم چیمپین بن چکی ہے لیکن کہاں سے انڈیا نے یہ میچ نکال کے لیا یار یقین مانے بندہ سوچ کے حیران ہوتا ہے تیس والوں پہ تیس رنز باقی تھے سعود افریقہ کو ایسا لگ رہا تھا شاید یہ میچ انڈیا کے ہاتھوں سے نکل گیا کئی لوگوں نے اپنے ٹی وی جوا بند کر دیئے تھے کیا بھی یہ میچ جا وہ انڈیا نہیں جیت سکتا اور وہاں پر آمد ہوتی ہے بھائی صاحب انڈیا کے پیسرز کی اکشر پٹیل کو جہاں پر رنز پڑتا ہے اس کے بعد اور وہاں پر کیا انبیلیویبل جا بولنگ کرتے ہیں یار اور آ کے جاں میچ کو چھٹکیوں میں پلٹ کے رکھ دیتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آخری آور میں سولہ رنز چاہیے ہوتے ہیں اور بڑے آرام کے ساتھ خاردک پانڈیا وہ رنز جاں نہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انڈیا جیتا رویت شرمہ جزمین پر لیٹ کے زور زور سے رویت شرمہ آرمی ایکسٹرہ آرڈنری کیپٹینسی اور روہت شرما روہت شرما کیا کمال آج کیا ہے روہت شرما نے اور کیا کمال کر دیا آج انڈیا نے اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ what an amazing win for انڈیا جس کا خواب بڑی دیر سے دیکھ رہے تھے انڈیا کے کرکٹ فینز عثمان آج وہ خواب پورا ہو گیا ہے انڈیا کے کرکٹ فینز کا روہت شرما رات کو لی کے کریئر میں تی ٹونٹی ورلڈ کپ یا کوئی بھی ورلڈ کپ کوئی بھی ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں آپ کے ناش رہے براد کولی نے کتنی اچھی بیٹنگ کی اپنی ٹیم کو لے کے گئے ہیں اور ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں بھائی جان آپ خوشی منائے دوستو اس وقت انڈیا جی چکا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کرب اگر مارکیٹ کے حالات کیمرہ دکھائے تو لوگ اس وقت جو ہے روڈ پہ آ چکے ہیں اور اس وقت ہر بندہ یہ جو ہے چاہتا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے آئے اپنے خیالات کا اظہار کرے ہمارے ساتھ کچھ اوڈینز موجود ہے کیا کہیں گے اتنا ٹف میچ انڈیا نے ایک سو چھتر کیا اور ساؤت افریقہ نے نہائی دی اچھا پر فارم کیا وان ہنڈر سسٹی نائن رنس کیے لیکن سارا کا سارا کریٹ جاتا ہے جیسپرن بھومرہ کو جیسپرن بھومرہ نے کلیسن کو آؤٹ کر کے جیتا ہوا میچ ساؤت افریقہ سے واپس لے لیا بڑے میچ کا بڑا پلیئر کنگ کولی آج اس نے کر دکھایا ہے کہ وہ کنگ ہے اور بابر آزم کو اس بات پر تھوڑی دیا گئی ہے میں آخری ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اور بیرات کو لی کچھ ان گھنٹے کے پلیئرز کی طرح نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ابھی بھی کھیلیں گے ہم نے تو جی بڑے رانس بنائے ہوئے ہیں لیکن پاکستان ٹیم کو بھی تاک ایک ورلڈ کپ بھی نہیں جیتوایا ہوگا ایسے لوگوں کے تو بھائی ٹیم میں جگہ بھی نہیں بنتی ایسے لوگوں کی تو ٹیم میں جگہ بھی نہیں بنتی میرے گھنٹے کے ایسی تو آپ کی ٹیم میں جگہ بھی نہیں بنتی اس کے اوپر بات کریں گے پاکستانی لوگوں نے رونا شروع کر دیا وہ ٹی پی کل ایک ہیٹ اور ایک نفرت وہ جالسی فیکٹر باہر نکلنا شروع ہو چکا ہے ان لوگوں کا میں بھی پاکستانی ہوں لیکن میں کرکٹ کا فیان ہوں ان لوگوں کی وہ چیزیں باہر نکلنا شروع ہو چکی ہے کہ انڈیا کس طرح بھی فائنل جیت گیا ہے انڈیا کیا کر گیا ہے انڈیا وہ کر گیا انڈیا یہ کر گیا انڈیا فلانہ کر گیا انڈیا تمکانہ کر گیا بیٹا بابر آزم یہ جو آپ کا پلے رہے ہیں گھنٹے کا کنگ یہ جو صرف ٹی وی پہ ایڈز کرتا ہے شیمپو کے ایڈ کروال ہو سابن کے ایڈ کروال ہو اسے یہ بندہ ورلڈ کپ میں یو ایسے تک سے ہارا ہویا ہے زمبابی یو ایسے آئر لینڈ کیندا مطلب کس کس سے یہ نہیں ہا رہا ہے ہمارے کرکٹرز وہ ہمیشہ انڈیا کے پلیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ابھی یہی بہشک فائنل ہوتا پاکستان کا اور پاکستان اگر جیت بھی جاتا یہی اسی قسم کی انڈگ اگر بابر نے کھیلی ہوتی تو ہمارے جو انڈیا کو خوش کرنے والے جو چمچے ہیں وہ کہتے نہیں چاہے اپنے لئے کھیلا بھی رنز اس سے زیادہ ہو سکتے تھے کوئی نو کوئی بات اس کی نکال نہیں ہوتی ہے لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ویراد کو اس سے بہتر اس سے تھوڑی سی تیز ایننگ کھیلنی چاہیے تھی لیکن وہ شاید یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر اوپر سے تین آؤٹ ہوئے اور میں اگر سنسیبل کرکٹ کھیلوں تو میرے پیچھے ڈوبے ہے اس کے بعد آرتک پارٹی ہے پھر ایکسر پٹیل ہے زبردست ایننگ کھیلی ایکسر پٹیل نے اس کا ویراد کو لی کا ساتھ دیا ہے پھر اس کے بعد سوریا کمار یادہ پر بڑی نظریں تھیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے لیکن خیر مطلب یعنی جو پارٹنرشپ اس کی ویراد کی اور جو ایکسر پٹیل کی پارٹنرشپ لگی اس نے میچ ٹرن کیا چلے جی میچ ٹرن کر دیا سمجھ آگے جی 176 ہو گئے ٹھیک ہے ٹوس بھی زمین کو تھپتپاتے ہیں بھائی اور پھر اٹھتے ہیں روید شرمہ آردک پانڈیا کو کس کرتے ہیں بھائی یہاں پر بھائی تم نے تو کمال کر دیا اور یہ ایک ایسا کس تھا نا جو ہاردک پانڈیا نہیں بلکہ پوری ٹیم کے کھلاڑی ڈیزرب کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے آپ کا سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند کر دیا ہے ایک ٹائم میں میچ ایسا لگ رہا تھا انڈیا ہار چکا ہے شاید یہ میچ اب جب بہت مشکل سے انڈیا کی واپسی ہو حاصل کر کے جب جب آپ کلاسن بیٹنگ کر رہے تھے اور ملر جب بیٹنگ کر رہے تھے لیکن جب کلاسن کو آکے جو آوٹ کیا پانڈیا نے جب یہ کیچ رشپ پندر نے پکڑا وہاں سے یہ میچ پلٹ گیا حالانکہ جب اکسر پٹیل کو رنس پڑے تو ایسا لگا یہ میچ جو نکل گیا یہاں سے لیکن کلاسن کو پانڈیا نے آوٹ کیا اور پھر جو آوہ جینسن کو آکے بمرا نے بولڈ کر دیا اور پھر ملر کو جب جو وہ ایک چھکا جو بچا لیا سکائی نے اور وہ کیچ پکڑ لیا وہاں سے مور لگ گئی بھائی یہ میچ تو اب انڈیا کے ہاتھوں سے کہیں نہیں جا سکتا ایک ہوتا ہے نا ہی ورلڈ کپ کا ایونٹ جیتنے کا خواب آج انڈیا کا پورا ہو گیا وان امیزنگ امیزنگ وین تو کنگرچولیشنس تو انڈیا لیڈیز ان جنجلمن پلیز ویلکم دنیو ورلڈ شیمپیون انڈیا بیلکم بابر بھائی انڈیا آر نیو ورلڈ چیمپیون ہاردے پانڈا نے بنایا انڈیا کو ورلڈ چیمپیون کیا کیا انڈیا نے مطلب کہ ہوپ ستم ہوگی تھی لگ گیا بھائی آپ نے چوک کر دیا آپ بڑے چوک تھوڑی سی سوچنا چاہیے کچھ اور نہیں کہ یار اس نے آج کنگ بان کے دکھایا سر انڈیا تی ٹوانٹی ورلڈ کب جی چکا اور انڈیا نے آج جاتو کیا بڑا ایمپورٹنٹ ہاردیک پانڈیا نے جس طرح سے ملر کو آؤٹ کیا ساؤت افریقہ نے بڑی افرٹ کی ساؤت افریقہ ہار گیا میں کہتے ہیں میرے دوست کہہ رہا ہے انڈیا نے کیا جادو اچھا 26 بولیں تھی 25 رن نہیں ہوئے اتنا اچھا ملر کھیڑ رہا ہے اتنے اچھے ان کے بیش میں پڑے ہوئے اس کو نہیں ہو رہا دوستو ہمیں دیکھا پاکستانی میڈیا بھارت کے بلے بار جمبال بہت سکی تاریم کر رہے کی کیا کھیلے نے سو چیمپین کی طرح کھیلے اور چیمپین کی طرح جیت بھی گئے کیونکہ یہ سمیں تو لگ رہا کہ بھارت کی پکٹ سیمت گیا لیکن اس کے بعد بھی کوئی سرما نے ہار نہیں مانی اور آرکھ بڑیا بڑیا آرکھ بڑیا آتے اس کے بعد جس سے دوبرا بھی بہت اچھی والے کیا اس کی بہت اچھی والے کیا اور اس طرح بھارت نے اس میچ کو اپنی جوڑی میں ڈال لیا تو دوستو اگر ویڈیو کچھ لکھتے ہیں سیرو سسکرائب پیناہ نہ نہ بھولیں میٹے نیٹ ٹھونڈے